اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم کرنے والا ہے اسلامیک انفرمیشن ایج کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ماہی سفر کی آخری بدھ کا دن ہے آج کے دن ایک ایسا عمل آپ کو بتانی جا رہی ہوں جس کو آپ نے پانی پر دم کر کے پینا ہے اور اس کی بھرکت سے انشاءاللہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے اور آپ کے گھر میں آپ کے رزق میں آپ کے مار و دولت میں بھرکتیں ہی بھرکتیں ہوں گی تو ناظرین و سامین ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری چینل اسلامیک انفرمیشن ایج کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اس کے علاوہ اگر کوئی خصوصی دعا کروانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس میں اپنا نام بتا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی وہ لوگ جو بیمار ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں صحت اتا فرمائے جو کرزدار ہیں انہوں کر سے نجات اتا فرمائے وہ لوگ جو بے اولاد ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ انہیں اولاد جیسی نعمت اتا فرمائے ناظرین و سامن ماہ سفر اپنے آخری ایام میں ہے ماہ سفر کی آخری بدھ کا دن ہے یہ دن بڑا خاص دن ہے تو آج کے دن کی مناسبت سے ہی ہم آپ کو عمل بتانے جا رہے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہیں کہ جلدی سے ایک بار درود پاک پڑھ لیں درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اگر آپ درود پاک کو کسرت سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیں آپ گھر میں چلتے پھرتے کام کاج کرتے جب درود پاک پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ہر کام میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے ساتھ کوئی بھی کام کرنے لگیں تو اللہ کے نام سے اس کا آغاز کریں کیونکہ جب ہم اپنے کسی بھی کام کا آغاز اپنے رب کے ببرکت نام سے کرتے ہیں تو اس کام میں ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے اسی طرح آج کا عمل آپ نے جو کرنا ہے بدھ کا دن ہے اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے ایک سو مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور آپ نے ایک گلاس پانی کو اپنے پاس رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے تین بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور انتیس بار سورہ کوسر پڑھ کر اس پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے پھر بتاتی چلوں کہ سب سے پہلے ایک سو بار درود پاک پڑھنا ہے اور تین تین بار سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد انتیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور اس کو آپ نے پانی کے گلاس پر دم کر لینا ہے اور وہ پانی کا گلاس آپ نے اور پانی میں شامل کر کہ تمام اہل کھانا کو اپنے گھر کے تمام افراد کو وہ پانی پلانا ہے اور اس پانی کے چھینٹے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں آپ نے مارنے ہیں اپنے چھت کی تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی گھر میں خیر و برکت اطاف فرمائے گا آپ کی رزق میں برکت فرمائے گا آپ جو بھی کام کریں گے آپ کو اس میں کامیابی ملے گی اور آپ کو انشاءاللہ اللہ تبارک وطالعہ تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں سے محفوظ کر دے گا تو ناظرین ماہی سفر کی آخری بدھ کا دن ہے یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی مؤثر ثابت ہوگا ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری مغفرت فرمائے ہمیں سراد مستقیم پر چلنے کی حدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے نیک آمال کرنے کی توفیق اطاع فرمائے جو آخرت میں ہمارے لئے کامیابی کا سبب بنے ناظرین ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ سب کی جائز دلی حاجات کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین